اہم کردار نبھاتے ہیں آپ کو بہت بہت استقبال ہے ہمارے اس گراف ایجنسی کی جانب سے میں جانا چاہوں گا آج خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اتھر صاحب کے دیسے کی مجلس پر آپ تشریف لائے ہیں اس جلسے میں آپ شریک ہو رہے ہیں مولانا صاحب کے بارے میں آپ اپنے خیالات میں کیا کہنا چاہیں گے بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کا جو خطاب خطیب اکبر ہوا وہ میرے خیال سے اس ذکر کی اور اس شخصیت کی محبت اور حب میں ہوا ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فس کرونی اس کرو کم تو نے میرا ذکر کیا میں آج سے تیرا ذاکر ہوں اس اللہ نے کہہ دیا کہ تو جس کے لئے اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں تیرا ذاکر ہوں اس کا ذاکر اگر کوئی اس دنیا میں اس وقت جہاں پر تفریق عالم ہو جہاں خونی رشتوں میں آپس میں اتفاق نہ ہو وہاں پر اگر کوئی اس کا ذاکر ہو جائے جس کا ذاکر اللہ ہے تو اس کو تو خطیب اکبر چھوٹا لفظ ہے اس کے لئے ماشاءاللہ ایک چیز جانا چاہیں گے خطیب اکبر کی مجالس اور محافل میں ظاہر ہے آپ نے بھی شرکت ہوگی ہم یہ جانا چاہیں گے انہوں نے مجلسوں اور محافلوں میں کونسی ایسی بات کو زیادہ زور دیا تھا جس کی وہاں پر موجود قارینوں کی تات دیتے ہیں بات یہ ہے کہ ذکر اہل بیت اور خاص طور سے ذکر مولا کائنات انسانوں کے اور میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے کربلا کو کیا کہ دیا مقتل میں کربلا کو مقتل نہیں کہتا مقتب کہتا ہوں رشتوں کو جوڑنے والا اس سے زیادہ بڑا کوئی سکول نہیں ہے ہر عمر ہر رشتے کو جس طرح کربلا نے جوڑا ہے ماں سے بیٹی کا رشتہ باپ سے بیٹوں کا رشتہ آقا سے غلام کا رشتہ دوست سے دوست کا رشتے کی سوائے کربلا کے کوئی سے بڑی امسال ہی نہیں اور لہٰذا ہمیں یہ سردوں کی باریک دیوار کو بھلا کر دوستیوں کے رشتوں کو عام کرنا ہے ہمیں ماں بہن بیٹی بھائی دوست کے رشتوں کو اس صیرت کے حوالے سے انہوں نے جس کے لیے جان دے دی اور ہم آج میں پھر کہتا ہوں کہ وہ کہیں کے بھی ہوں میرے ہاں کے ہوں آپ کیا کیوں ان سیاستدانوں کو خدا کے لیے اپنی عوام پہ رہن کرنا چاہیے آج ماں سے بیٹی بیٹی سے باپ کوئی وہاں ہے کوئی دیوار ہے نہیں بیچ میں ان کی ایک باریک لائن کی سرد بنا کر نہیں کرنا چاہیے ہمارے لوگ یہاں کے ہوں یا وہاں کے ہوں ایک دوسرے سے اتنی محبت رکھتے ہیں جان دینے کے لیے تیار ہیں آپ نے ابھی شاید اندادہ کیا ہو کہ میری بہن کو میں نے آج پچاس سال بعد دیکھا اس نے مجمع کا خیال نہیں کیا آکر مسلم لفتی سجا کے لیے میں اپنے والوں سے بھی کہتا ہوں یہاں والوں سے بھی کہتا ہوں دیکھئے زندگی بہت تھوڑی ہے کسی کو نہیں پتا یہ تخت یہ تاج سب یہیں رہ جائیں محبت کو عام کریں اپنی چاہت کا جام لائیا ہوں اپنی چاہت کا جام لائیا ہوں اور چاہتوں کا امام لائیا ہوں ہندی کے دوستوں تمہارے لیے سندھ کا میں سلام لائے ہوں ایک چیز اور جانا چاہیں گے آپ سے اس وقت جو ہندوستان کے مشہور و معروف لکنوں کے بڑے مانبارے میں تاریخی جلسے کا نقاط کیا جا رہا ہے یہاں پر تمام ملکوں کے لوگ موجود ہیں ایسے جلسے دوسرے ملکوں میں کس طرح کا میسیج دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں میں ہندوستان گورنمنٹ کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے باہر کے لوگوں کو آنے کا موقع دیا ویزے دیئے بری بات ہے حالہ کام ہے لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات اور بتاتا جاؤں میرے ہم بارہ سال تے ایک جشن ہوتا ہے عالمی جشن مرتضوی ہندوستان سے جو شعرات ہیں ان کو میرا وزیر داخلہ اسٹیج سے اعلان کرتا ہے میرے صوبے میں جہاں جانا ہے جاؤں کوئی روکٹوک نہیں ہے اور پوچھئے ہیں ان لوگوں سے وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے وہاں تو یہاں بھی کمیں شہرہ اور عدیبوں کو یہ تو امن کے میسنجر ہوتے ہیں ان کو بھی یہاں آنے جانے دیا جائے کم از کم شہرہ کے لیے عدیبوں کے لیے یہ تو میسنجر آپ پیس ہیں ہمیشہ انہوں نے امن کی بات کو کہیں خون بہانے کی بات نہیں کی کہیں لوگوں کو لوگوں سے لڑوانے کی بات نہیں کی میرے ہاں ہندو بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں آپ ان کے پیچھیں کہ ان کے ساتھ کیا ساتھ تقبال ہوتا ہے ان کے ساتھ کہیں خدا کا واسطہ آپ جو سیادت دانے آپ اکت میں وہ جائیں آپ جو چاہیں ان سے آپ کریں لیکن کم از کم یہ جو ہمارے عیزہ یہاں ہیں آپ کا عیزہ وہاں ہیں ترب رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے آپ ان کے لیے کوئی نرمی کیسی انشاءاللہ اور خدا آپ لوگ کے آپ کے اپنے ملک میں آپ کو اپنے خیرہ سے پوری علاقوں میں آباد و شاد رکھے امن سے رکھے ہماری یہاں یہ ہمارا بطن معلوف ہے یہاں کی امتی کی خجبوں ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے ہم اپنے ملک کی خجبوں کو محسوس کرتے ہیں ہماری زبان ایک ہے ہمارا خون ایک ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو اس میں درارے ڈال لیں یہ ہمیں بھی سوچ رہا ہے آپ بھی سوچ رہا ہے شکریہ بہت یہ تھے مشہور و معروف شہر رہا نازمی جو پاکستان سے خصوصی طور پر مولانا مرزا محمد اتھر صاحب کے دیسے میں شرکت کرنے کے آئے تھے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں آپسی اس طرح سے محبت بڑھنا چاہیے تاکہ دونوں ملکوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے جگہ جا سکیں اور دوسروں کے بیچ میں محبت کا جذبہ اور مضبوط کیا جا سکیں شکریہ